شاہ بندر اور لوگوں سے ملیں گے یہاں کے روڈ تو چھوٹے اور نارمل سے ہیں کوئی خاص نہیں بس انہیں روڈوں پہ چلتے رہے اور رورل ایریا کا گاؤں کا وزٹ کرتے رہے اور ان کا مزہ لیتے رہے یہاں ان کھیتوں کو اور ان درختوں کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے بہت بڑی گرینگی ہے سائیڈوں میں کھڑے ہوئے بہت اچھے سے کراف اور ان کی گرینگی دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہے تھے روڈوں کی سائیڈوں میں یہ ہریالی دیکھنے کا ایک اپنا مزہ ہے پورے روڈ جو تھے وہ اس ہریالی سے بھرے ہوئے تھے اور سائیڈوں میں کھڑا ہوا پانی اور اس کی نیچر کو دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا ہم آج اس گاؤں میں جا رہے تھے اس گاؤں والے لوگوں کا کئی سالوں سے فشنگ کے کام سے تعلق جڑا ہوا ہے یہ فشنگ کا کام کرتے ہیں سمندر میں جاتے ہیں اور فش پکڑتے ہیں اور اسی پہ اپنا گزر سفر کرتے ہیں دوستو ہم آئے ہیں ایک گاؤں میں جو کہ شاہ بندر کی طرف ایک گاؤں ہے رورل ایریا میں وہاں آئے ہیں ایک چھوٹی سی گاؤں والوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے بات چیت کریں گے تو میں ہوں میرے ساتھ جو ہے شیمیر آیا ہوا ہے تو دوستو یہ شیمیر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی ان کی یہ سامنے باہر کھلی ہوئی ہے تو ہم ایک چھوٹی سی یہ بیٹھک ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت دوپ بہت ہے لیکن ہم تھوڑی سی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہے یہ بس بارش کا ہی پانی ہے پورے گاؤں میں کھڑا ہوا ہے تو گاؤں بھی تھوڑا آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہے دوستو یہ بیٹھک ہے جہاں پہ ہم بیٹھے تھے اور یہ گاؤں کا باہر والا لکھ ہے رورل ایڈا کا گاؤں ہے پانی بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی اچھا لکھ ہے اور بہت اچھی روائرمنٹ ہے یہاں سی سائر میں رورل ایڈا میں ایسے ہی گاؤں ہوتے ہیں جو بلکل ہی کچھے اور نارمل سے ہوتے ہیں یہ گھر میں ہین پمپ لگا ہوا تھا تو اس ہین پمپ کا جو بکیا پانی ہوتا تھا یعنی پینے کے پانی بھرنے کے بعد جو پانی بچتا تھا جو گرتا تھا وہ یہ پائپ کے ذریعے یہاں لے کے آتے تھے اور یہاں پینوں نے ٹی پلانٹیشن کیوی تھی اور اس کے علاوہ کچھن گارڈنین جو کی تھی تو اس کو یہ پانی دے رہے تھے اور یہ سامنے جو ڈرم رکھا ہوا ہے اس میں پانی ڈالتے تھے اور پھر یہ کچھن گارڈنین کو پانی ملتا تھا تو یہ نئی کرییشنز تھی اور بڑی خوبصورت کرییشنز تھی اور اس کے علاوہ یہ سائیڈوں میں پانی دے کے جو یہ درخت کھڑے تھے ان کو پانی ملنا تھا اور بڑی خوبصورت ویو تھا اس کے بعد ہم انہی راستوں پہ بیک ہوئے تھے ضرورہ لے جا کے انہی خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے درختوں کو اور گرین بی کو دیکھتے ہوئے ہم واپس آ رہے تھے یہاں ان ایریاز میں کیلوں کا بھی اچھا فصل ہوتا ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایسی کئی گاڑیاں روزانہ بھر کے مارکیٹ جاتے ہیں دوستو ہم واپس آگئے ہیں آفس پہ اور سکندر چائے لے کے کھڑا ہوا ہے شام کا ٹائم ہے تو چائے پیتے ہیں چائے کی جسکی لیتے ہیں سکندر بھائی چائے کیسی بنی ہے چائے وی آئی بھی بنی ہوئی ہے چائے وی آئی بھی بنی ہوئی ہے بس بھی آئی بھی چائے کا مزہ لیتے ہیں اور میری چائے یہ پڑی ہوئی ہے یہ آگئی ہے تو چائے پیتے ہیں چائے کا مزہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں تو دوستو چائے ہم نے پی لی ہے اور سکندر بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو بڑا شوق ہے گلاگ میں آنے کا اور بس تھوڑا اس کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ میں نا اردو میں کم باتیں کروں سندھی میں کروں میں نے کہا نہیں میرے دوست جو ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں اردو پہ بات کرو اس کو تو میں تیار کر رہا ہوں کہ یہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے اور میری طرح ویلاغین کریں بے شک وہ سندھی میں ہی کرے لیکن کریں کیونکہ ایک تو ضائع سی بات ہے یہاں آپ یوٹیوب پہ کام کریں گے تو آپ کی ایک ہسٹری بنے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی یادوں کو کٹھا کرنے کا اپنے زندگی کے لمحات کو ساتھ لے کے چلنے کا اور انہوں یادوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آدمی چھوڑتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے کل شاید ہم ہو نہ ہو لیکن یہ چیزیں رہیں گی ہمیں آنے والے ہمارے بچے دیکھیں گے تو میں تو اس کو تیار کر رہا ہوں اس کو ٹریننگ کروا رہا ہوں اس کی انشاءاللہ ایک دن یہ بھی ہماری طرح یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا کے ویلاغنگ کرتا رہے گا باتیں کرتا رہے گا سکندر بھائی ایسا ٹھیک ہے آہ بس ٹریننگ لو اور تیاری کرو یوٹیوب پہ آنے کی آہ مزہ آ لیں گے پھر بھلے تم سندھی میں باتیں کرنا دوستوں کو بتانا کہ میں یہ کام کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں ایک بات میں بتا دوں سکندر بھائی کی یہ بہت ہی بہترین کوکنگ جانتا ہے بہت بہترین کوکنگ علب اس کی کوکنگ اتنی اچھی ہے اس کو تو میں کہتا ہوں کہ تم وہاں اپنا چینل بناو اور ریسی پی بتاؤ تو ریسی پی بتانے سے بہت ساری چیزیں نئی نئی سیکھنے کی ملیں گی بریانی تو کمال کی پکاتا ہے اور میٹھے میں بھی کافی چیزیں بناتا ہے ہاں نسکندر بھائی تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی بس آجاؤ چینل پہ اور اپنا کوکنگ والا چینل بناو پھر روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز دال بھی پکانا سکھا دو لوگوں کو یا وہ بھی اچھی بات ہے مرگی پکانا سکھا دو گے چاول پکانا سکھا دو گے بریانی میٹھے چاول میٹھا کوئی اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں یہ جانتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن یہ بھی ضرور آئیں گے چینل پہ ضرور آئیں گے اور سلیمیں بتانا بھلے کہ یہ چیزیں ایسے بنتی ہیں ایسے بنتی ہیں تو دوستو شام ہو گئی ہے شام ہونے سے اندھیرہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے وہی مسئلہ جائے گا روشنی والا کیونکہ لائٹ کا یہاں پرابر رہتا ہے آتی جاتی رہتی ہے تو اسی کے ساتھ آج کا بلاگ یہی پہ این کرتے ہیں اور جلد ملیں گے ایک اور نئے بلاگ میں تو دوستو آپ اگر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئے بلاگ میں تب تک اللہ حافظ بائے بائے بائی